موسیقی 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 کے لیے جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ ابھی اس کا ہمارا امیشن اسٹیج ہے ابھی ہمیں اسے اہہ امپورٹ کیا ہے اور ہمیں مختلف فارمرز کو ہمیں اہہ فری آف کاسٹ یا ڈسٹیبیوٹ کی ہیں جس میں ہمیں ایک سٹ بنا کرنے دیتے ہیں اور شروع شروع میں ہمیں تو انہیں آہ فیڈ بھی ان کو فری دیتے ہیں اور ساتھ یہ کیج بھی بنا کر دیتے ہیں اور ان کو پوری ڈمانسٹیشن دیتے ہیں کہ کس طرح اس کو رکھنا ہے کس طرح اس کو کیر کرنا ہے کیا اس کی فیڈنگ ہے کیا کیا ان کی ڈیزیز ہیں اور کیا کیا کس طرح اس کی جو ہے وہ اون جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے کلپن کی جاتی ہے کس طرح اس کو الگ رکھا جائے تو یہ یہ ان کو اب ہمارا امیشن اسٹیج ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں کافی سکسیسول ہمیں آہ کامیابی ہوئی ہے جہاں جہاں ہم نے گئے ہیں وہاں اچھا ہم کے پروڈکشن ہو رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں جہاں ہم دیں وہاں ایک کالونے بن جائے چھوٹی چھوٹی کالونے بن جائیں گے تاکہ وہاں سے ہمیں ان کی وول ہم نے یا کوئی اور پرائیویٹ سیکٹر کو ہم انوال کریں گے کہ وہ اگر وول لیں تو انہیں وہاں سے لینے کے لیے آسان ہی ہو آسان نہیں ہو چونکہ نورمی یہ پروسس ہوتا ہے کہ ہمارا کسان محنت کش کسان جب بھی کوئی فارمنگ کرتا ہے وہ بھلے اگری کلچر کیوں لائف سٹوک کیوں تو جو میڈل مین ہوتا ہے نفع خوری سارے سارے وہ کر جاتے ہیں اور اس کے بعد کسان کے ہاتھ وہ پیسہ نہیں آتا سو اس کا چونکہ پرپسی پاورٹی ایلیویشن ہوتی آپ کی بات بالکل صحیح ہے لہذا آپ کے یہاں پہ یہ بتاتا ہے چلیں کہ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت ریبت تظہور کیا جاتا ہے ہم نے آپ کو پکشل پروگرام میں دکھائے کہ کتنے کلرز میں پاکستان میں ریبت بنایا جا چکے ہیں آج کے پروگرام ہم بات کریں گے کہ ویلیو ایڈی پروڈکس بنائی جا سکتی ہیں یہ بتائی گا کہ اس سے جو وول کی کلیکشن ہے اس کے بارے بتائی گا کہ کتنی وول حاصل کی جا سکتی ہے اور فردر کیا بائی پروڈکس دیویلپ کی جا سکتی ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ کہ یہ ہم آہ فارمس میں یہ اس اس کو انٹروڈیس کروائی وہاں ایک کالونی کی شکل بن جائے جہاں پہ ہمیں سو یا دو سو یا پانچ سو قریب ہمیں یہ آہ یہ ہیڈ اس کا ہو جائیں وہاں سے ہمیں اگر آہ دس سے بیس کلو وول وہاں سے ہمیں ملتی ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ انوال کریں تاکہ ایک ان کو ریٹ فکس کر کے دیں جو فارمر سے وہ اس اسی فکس پرائس سے وہ پرچیز کریں تاکہ فارمر کے پاس اتنی فیسلیٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو داگا بنائے اور اس کی واشنگ کرے اس کی سپننگ کرے اس کی نیٹنگ کرے اس کے لیے یہ بہت بڑے اخراجات اٹھ جائے گئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی ریٹ وہیں فکس کیے جائیں اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہوں سے پرچیز کریں اور پھر پرائیویٹ بنا کے مارکن میں ہو آہم 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 ابھی تیر کسی پرائیویٹ سیکٹر سے آپ نے بات کی کسی کمپنی نے کس کے لوگوں نے کہا اس میں دلچسپی ظاہر کی اور کیا پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا سکوپ موجود ہے چونکہ ٹیکسٹیل کے اگر بات کی رہے تو ٹیکسٹیل پاکستان کے سب سے بڑی انڈسٹری تصور کی جاتی ہے اس سے پہلے کہ پاکستان میں جو بڈلی کے مسائل ہیں وہ اگر اس کو متاثر نہ کریں تو پاکستان میں سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ ٹیک سیل سمجھے جاتا ہے یہ بھی چونکہ اس کی ایک سبسیکوینٹ انڈسٹری ہی بنے گی تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا سکوپ ہے لوگ دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ بہت ایک محدود یا معانی پہ کام شروع ہو رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ تمام کام جوہر مینوال ہو رہے ہیں جو اس کی سپننگ ہو رہی ہے یا اس کی ویڈنگ ہو رہی ہے یا اس کی شال میکنگ ہو رہی ہے نیٹنگ ہو رہی ہے اس ساری کے ساری کھڑی پہ مینوال ہو رہی ہے کیونکہ اس کو اتنا بڑا ہمارے پاس اتنا بڑا زیادہ مٹریل نہیں ہے دس بیس من جو ہمیں اس کو بڑا پروسس کریں آم تو دا مشینری کیونکہ ان کے لئے بہت بڑی کیپیسٹی ہے چاہیے ہمیں چاہیے غول کی تو اس لئے یہ لیمیٹڈ ہے ہمارے پاس کم نہ محدود اس میں ہوتی ہے پہدار میں ہوتی ہے تو ہم کوشش ہے کہ اس کو ہم پہلے مینوال پہ لے کر آئیں جب یہ مارکٹ انٹروڈوز ہو جائے گی آہ تو پھر خود بخود لوگ جب اس سے انکم حسن کریں گا خود بخود لوگ پہ اس طرف موٹیرٹ ہوں گے تو ہم تو اس سے موٹیویشن کم نہیں ہے لوگوں کو اگرلیس دے نہیں ہے کہ آپ اس سے کیا کیا بنا سکتے ہیں اور کس طرح اس کو رکھ سکتے ہیں اور کس طرح آپ سے اپنی اس سے انکم جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں جب لوگوں کو اس کی اگرلیس آئے گی تو ظاہرہ لوگ پہ اسی کی طرف مائل ہوں گے اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس پہ الیکٹرسٹی یا کسی ہمارے پاور ریلیشن کا کوئی اس پہ اثر پڑے کیونکہ یہ ایک مینوال چیز ہم اس کو انٹروڈوز کروا رہے ہیں حالون یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ اس کے لئے ڈائم بنانے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ تذکرہ بڑھلی کا اس لئے کرتا ہوں کہ یہ وہ مسائل ہے پاکستان کے جو کہ حالونی کا نام نہیں لے رہے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں اس کے لئے یہ ضرورت نہیں ہے کہ ڈائم بنیں گے بچھلی آئے گی اس کے بعد سپننگ ملز لگیں گی اور تب جہاں کہ اس غریب کے گھر میں جس نے خرگوش یہ پالے انگورہ ریبٹس پالے ہیں وہ ان سے داگہ حاصل کر کے اپنا چولہ جلا سکے گا اس کے لئے ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہیں اس کے لئے ضرورت صرف فستہ مرکی ہے جیسے ڈائم نے بتایا کہ انگورہ ریبٹس کی بہتر دیکھ پال کی جائے جس سے کہ ہم نے پچھل پروگرام میں ذکر کیا اور اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح سے ان سے اون حاصل کرنے چاہیے اس پروگرام میں ہم اس کا ذکر کریں گے تاکہ جو ناظرین آج ہمیں جوائن کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی جو انکم ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں تارگیٹ ایریاز کی بات کی جائے تو کن علاقوں کو آپ سپسیفکلی تارگیٹ کر رہے ہیں پاویٹی ایلیویشن کے حوالے سے جہاں پہ انگورہ ریبٹ کا پروڈیکٹ اگر انٹریڈیوز کروایا جائے تو وہ وہاں کے عوام الناس کے لئے بینیفیشل ہوگا یہ پہلے بھی اپنے پروہ میں یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ اس کو کلائمیٹ سوٹیبل چاہیے اس کو ویدر کے جو ہے وہ اس کو سوٹیبل چاہیے اس کو ٹونٹی فائیو ٹھرٹی ریوی تیمپریچر پہ یہ سروائیو کر پاتا ہے جب تیمپریچر انکریز کرتا ہے تو ان کی گروہت میں نہیں ہوتی فٹیلیٹی ایٹ بھی افیکٹ ہوتی ہے اور اس کی بھول پروڈیکشن بھی افیکٹ ہوتی ہے تو اس کا تیمپریچر جو ہے پچیس سے تیس تیمپریچر ہونا چاہیے جس کے لئے ہم نے اس ایسے علاقے چوز کیے ایسے مسلیٹ کیے سروے کیے جہاں پہ تیمپریچر اراؤنڈ آئیئر پچیس اور تیس کے درمیان رہتا ہے جس طرح مری کا کچھ علاقہ ہے جہاں پہ تیمپریچر رہتا ہے اور کچھ کے پی کے کا علاقہ ہے جہاں یہی تیمپریچر رہتا ہے کشمین کا کچھ علاقہ ہے جو ہمارے لیچ میں ہے وہاں یہ تیمپریچر ان علاقوں میں یہ ہم دے رہے ہیں برم علاقوں میں یہ سروائب نہیں کر پاتا اگر کرتا ہے تو اس کے لئے ہمیں اس کو اسی کلائمنگ رکھنا ہوگا کتنا امپورٹنٹ ہے اگر پی آر سی کی بات کی جائے پاکستان کا سب سے بڑا غریب تحقیقاتی ادارہ ہے گمتی ادارہ ہے کتنا اہم ہے انگورا کا پروجیکٹ اس کے لئے ہے اور کیا فورسی کرتے ہیں آپ ایزا پروجیکٹ انچارج ہونے کی کیا فورسی کرتے ہیں دن بے روڈ تین سالوں میں کیا ادارہ فاصل کی جا سکتے ہیں پانچ سالوں میں دس سالوں میں کیا ادارہ فاصل کی جا سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارا یہ ادف ہے کہ ہم اس کو زیادہ زیادہ مارکلیٹ میں انٹریڈویس کروائیں جہاں تک ہم ہماری رسائی ہو سکتی ہے وہاں ہی ہم فری آف کاسٹ ڈسٹریبیوٹ کریں جب اس کی ڈسٹریبیشن ہوگی پھر سیکنڈ فیس ہمارا شروع ہوگا کہ ان کی اس کی پرڈکشن کو کلیٹ کرنا ان سے ان کی بھول کو لینا اس کے لیے پرائیوٹ پارٹیسپ کے طور پہ ہم دوسری پارٹی کو پرائیوٹ کو انوال کریں گے جو ایک فکس ریوٹ پہ وہاں سے بھول جو ہے وہ پرچیس کریں گے اور وہ پروجیک بنا کے مارکیڈ میں آہ 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 سیل آؤڈ کریں گے جو ان کی بھی انکم اضافہ ہوگا جو مارا فارمر ہے جو پور جس کے لیے ہم یہ پروجیکٹ کتنا وقت درکار ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کی پی کی بات کر لیں کشمیر کی بات کر لیں کتنا وقت درکار ہے کہ ہم پچاس یا سو فارمرز تک یہ جو انگورہ ریبٹ کی فارمنگ ہے وہ لوگ کر رہے ہوں گے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مزید پانس آج اس کو درکار ہے کیونکہ اس کو جب پہلے درمہ فارمن کے پاس جاتا ہے تو اس کو موقفلت اس کی پرابلم آتے ہیں وہ اس کو ہیلپ پہلے سہی طرح نہیں رہ سکتا وہ اس کو پراپر اس کی فیڈنگ نہیں کر سکتا پراپر اس کی مرینمنٹ نہیں کر سکتا جب وہ دو سے چھ ماہ اس کو رکھتا ہے ایک سے دو گلیڈنگ اس کی لیتا ہے تو پھر اس کو صحیح احساس ہوتا ہے کہ بھئی اس کو میں نے کس طرح رکھنا ہے ہم خود اس کو ڈیمانسٹریشن مختلف ہمارا فریقینٹی بزرٹ رہتے ہیں جہاں ہم ان کو دسٹریبوت کرتے ہیں وہاں ایک سے ڈیم آگے بعد دوبارہ ہم اس کو فالو وزرٹ بھی آپ رکھتے ہیں بلکل صحیح تو ان کو ہم صحیح طرح سے ان کو گلیڈنگ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پانچ سالوں بعد انگورہ ریبٹ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو تھنڈے علاقے ہیں موسم کے دوبارے سے وہاں پہ انگورہ ریبٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس کی فارمنگ ہو رہی ہوگی یہ آپ نے تقمینا لگایا کہ کتنے ریبٹ سے ایک کسام رکھے تو وہ ایک باعظر طریقے سے محکول انکم جنریٹ کر سکتا ہے اس کا جی کوئی ایسا اخراجات نہیں ہے کہ اس کو بہت اسپیشل فیڈ چاہیے یا اسپیشل اس کو فورڈر چاہیے اگر آپ نے آپ کے گھروں کے قریب کوئی بھی نیچر ہرب شبز ہیں وہ بھی اس کو دے سکتے ہیں عام گریزنگ جو گریزنگ گراسز ہیں فورڈر گراسز ہیں جو ہم بکنیوں کو یا گائے کو دیتے ہیں اس کے جو لش گرین ٹپس ہیں وہ ان کو دے دیں گھر کی جو آپ کے پاس پیلنگ بچی ہوئی ہے شلکے بچی ہوئی ہیں وہ ان کو دے دیں روٹی بچی ہوئی ہے وہ اس کو بھی ہوگے وہ اس کو دے دیں تو یہ اس میں ہی سروائی کر پاتا ہے تو اس میں کوئی اخراجات نہیں ہے تو ہم کوئی امید ہے کہ آئندہ جو ایک دو سال ہیں اس میں اس کی تعداد دبل ہو جائے گی جہاں جہاں ہم نے دیئے ہیں اگر ہم ان کو پانچ دیئے ہیں تو اب ان کے پاس پچیس سے تیس ہو گئے پچیس سے تیس ہو چکے ہیں ٹھیک سو کوئی ایسے کسان بھی ابھی تک ہیں پائلٹ پروجیکٹ میں جنہوں نے ان سے وول حاصل کی اور کچھ نہ کچھ سا ابھی اس پر معنی پر تو نہیں جا سکتے ہیں کہ ان کا جو انکم کا انصار ہے وہ اس پر کوئی بھی کاروبار اگر کیا جائے تو اس کو چند سال تو درکار ہوں گے یہ بھی کاروبار کی معنید ہے سو کیا ایسے کسان ہیں جنہوں نے وول کلیکٹ کی اور انہوں نے پریکٹسز کو فالو کر لیا چونکہ جس طرح سے آپ کی ساری چیزیں بتا رہے ہیں ہم نے آپ کی فسلیٹی کا کمکلیٹلی جائزہ لیا ہر چیز کو آپ نے مرتب کر کے رکھا ہوئے آپ کو سائنٹرست ہیں پڑے لکھے ہیں آپ کر سکتے ہیں جو کسان ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں جو معلومات آپ نے ان تک شیئر کی وہ اس پر صحیح عمل پیرا ہو رہے ہیں جہاں جہاں ہمارا فالو وزٹ ہوتے ہیں وہاں ہم نے ان فارمر نے ان کی وول کلپنگ کی ہے سیزن کی مطابق لیا ہے اور پھر اس کو انہوں نے اس کا مینور طریقے سے اس کا دھاگہ بھی بنایا ہے جو میں آپ کو سامنے اس کا ایک نمونہ دکھائے دیتا ہوں یہ انہوں نے مینور دھاگہ بنایا ہے جو فارمرز کو ہم دے کر آئے ہیں اور انہوں نے اس کا دھاگہ بنایا ہے یہ بہت اچھا سوف دھاگہ ہے اور اس کو کیونکہ یہ مینور بنا ہوا ہے اتنا فائن نہیں ہے لیکن بہت بہتر ہے اس کے بعد جو بنے گا آٹومیٹر میں جب ان کا اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس کو انہوں نے فائن بنانا ہے تو مزید اس کو وہ فائن کریں گے ہم اس سے تھوڑا پہلے پروسپ سے جاتے ہیں ہمارے پاس ہی وول پڑی ہوئی ہے یہ راو وول ہے جس سے کلٹ کی گئی ہے جی یہ بلکل فورن کلپنگ کے بعد یہ آپ کو وول میں دکھا رہا ہوں جب اس کلپنگ کرتے ہیں تو اس کو بار ہم الگ رکھ لگتے ہیں پھر اس کی ہم واشنگ ہوتی ہے واشنگ کے بعد پھر اس کی اتنی جو ہے وہ تھیڈنگ بنے گی ویڈنگ ہوگی پیسپننگ ہوگی کوئی کیمیکل ضرورت نہیں ہے واشنگ میں کچھ ضرورت نہیں عام سادہ پانی میں اس کو واش کیا دے تھوڑا سا اس میں زیادہ مہلی ہے اس طرح زیادہ مہلی آتی تو اس میں ہم تھوڑا سا سرف ڈال دیتے تاکہ اس میں جو اوریڈنگ جنٹا ہے وہ اس کو ملوکہ رہا ہے اس کی اتر جا اور زیادہ اس میں کسی قسم کی اور ضرورت نہیں ہے اور یہ بالکل اوریڈنگ کلر میں کوئی ڈائنگ کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ نے وائٹ میں بنانا ہے اس کی ڈائنگ کسی چیز کی ضرورت یہ ہمارے پاس اس کے فور کلر ہیں ایک تو وائٹ ہے اگر جس نے وائٹ میں بنانا چاہتے ہیں تو بالکل وہ وائٹ آ جاتی ہے اور براؤن ہے گری ہے اور بلیک ہے بعض اوقات دیکھنے ڈیزائنگ کرنا پڑتی ہے تو وہ ڈائنگ کے اس پہ جو آئے یہ بھول جو آئے اس میں ڈائنگ بھی نہیں آتی تو اس لیے وہ نیچرل کلر ہیں اس کے ساتھ اس کے برمیان میں جو بھی انہوں نے ڈیزائن بنانا ہوتا ہے وہ پھر کلر بھول سے بنا دیتے ہیں تاکہ وہ ایک پم نٹ اور نیچرل کلر میں آ جائے اگر ہم بائی پروڈکٹس کی بات کریں دھاگہ بنا لیا دھاگہ سے آگے ڈیفرنٹ چیزیں بنای جا سکتی ہیں لیکن یہ دھاگہ سب سے زیادہ کس چیز میں مفید ہے کیا چیز بنای جائے تو یہ دھاگہ جو ہے وہ زیادہ مفید ہوگا اس کا پرپس کیا ہے کیا یہ جسم کو درم رکھنے کے لیے ملائم ہوتا ہے الیگنٹ زیادہ ہے اس کا جو کور پرپس ہے وہ کیا ہے یہ پرپس سب سے اس کا اہم پرپس یہ ہے کہ اس کو دھاگے سے جو سیلٹر بنے گا یہ شال بنے گی ایک تو بہت سافٹ ہے لائٹ ویٹ ہے اور گرم بھی ہے یہ تین اچھ کیوالٹیز دھاگے میں ہیں ایک تو سافٹ ہے بہت نرم ہے آپ مہار میں داگے دیکھیں اتنا سافٹ ہے اور دوسرا یہ کہ یہ لائٹ ویٹ ہے ایک سو بیس گرام اس کا وون ہوگا اور ایک سو بیس گرام اس کا آپ دوسرا دھاگہ اگر لگاتے ہیں تو یہ سوا دو سو ڈائی سو گرام میں پوری ایک شال بن جاتی ہے جو ایک میٹر اور پونے تین میٹر یا تین میٹر گز لنبی ہوتی ہے تو یہ اس کا سوا دوسو گرام یا ڈائی سو گرام اس کا وزنہ بھی یہ بہت لائٹ ویٹ ہے تو یہ اس کے لئے جسم کو گرم رکھتی ہے اس کے پیشے پروگرام میں جسم رہا تذکرہ کیا کہ شاید یہ سب سے گرم ترین دھاگہ جو ہے یہ اس بھول سے حاصل کہہ جاتا ہے دنیا کا یہ درم ترین دھاگہ سو ابھی اس وقت پاکستان کی مارکٹ میں اس کی کیا پرائس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا چونکہ انگورہ ریبٹ کی بنیاد پر اس وقت پرائسنگ تو نہیں کی جا سکتی جو چیز ہی پاکستان میں نیاب ہے لیکن اگر ہم باقی جو پروڈکٹس ہیں اگر ان کی بات کریں جو پیور وول سے چیزیں بن رہی ہیں اگر پرائسنگ کی بات کی جائے تو عام شوال کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی پرائس ہونی چاہیے دیکھیں جو لوکل مارکٹ میں ہمارے ہینڈی کراسٹ کی جو شاپس ہیں اسلامباد میں وہاں یہ اس کی بنی ہوئی شال سیل ہو رہی ہیں جو ان سے بہت لائٹ بریڈ میں اس میں دھاگا اس کے وول کا دھاگا بہت کم لگایا ہیا ہے وہ بیس سے پچیس ہزار تک سیل ہو رہی ہے اگر اس کی وول کا اور اس میں سکسٹی فورٹی کے ریشو سے ہم اس کا دھاگا بنائیں اور شال بنیں اور وہ مارکٹ میں آئے وہ اس سے بہتر ہوگی جتنے بھی وول جب یا وول امپورٹ کر رہے ہیں یا ریشاز امپورٹ کر رہے ہیں یا ملائشیا سے کر رہے ہیں یا انگلیشیا سے کر رہے ہیں اور اس میں اس کی کوالٹی وہ پیورٹی نہیں ہے جو پیورٹی آپ سمجھتے ہیں ہم یہاں پر کچھ دے سکتے ہیں اگر ہم ہینڈی کرافٹ کی بات کریں وول کی بات کریں ریبٹس کو پالنے کی بات کریں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ وہ سارے کام ہیں جو خواتین بڑی آسانی سے کر سکتی ہیں ریموٹ ایریاز میں خواتین کے پاس وہ ایکسس نہیں ہے وہ کوپیٹ آفیسز نہیں ہیں جہاں پہ جا کے جاب کر سکیں بدقسمتی سے تعلیم کی بھی کمی ہے شاید وہ ساری کام نہیں کر سکتے ہیں جو کہ شہروں میں رہتی خواتین کر سکتی ہیں سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کو وہاں پہ انگیش کرنے کے لیے پروڈکٹر بنانے کے لیے اور ان کو جو ہے سفیشنٹ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انگیش کرنے کے لیے کیا بہترین ثابت ہو سکتے ہیں یہ پروڈکٹ بنائی خواتین کے لیے خواتین کے لیے بنایا گیا ہے کیونکہ یہ تقریباً ایک چار دواری میں بیٹھ کے کام ہو سکتا ہے اس کی جو ریرنگ ہے جو اس کا پالنا ہے وہ بھی گھر کے اندر ہے اس کے بعد اس کی جب کلپنگ ہو وہ بھی گھر کے اندر اور یہ بھی یہ خواتین نے ہی بنایا ہے یہ جو انہوں نے مینور دھاگا بنایا ہے یہ خواتین نے ہی بنایا گیا تو یہ دھاگا انہی کی انکن کو بڑھا رہا ہے تو جب یہ مارکیٹ میں آئے گا اور زیادہ بلٹ میں بنے گا تو ظاہر ہے یہ مارکیٹ میں جائے گا تو ان کی جو انکن ہے انشاءاللہ وہ زیادہ بڑھے گی صحیح جو لوگ اس وقت یہ پروگرام کے پی کے میں دیکھ رہے ہیں جو لوگ یہ پروگرام اس وقت کشمیر میں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ کہ موسم تھنڈا ہے ان کے لیے یہ انگورا پروجیکٹ انتائی اہم ہے اگر آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں لوگ شاپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے نوائنگان سے بات کرنا چاہتے ہیں اس پروجیکٹ کے بارے معلومات لینا چاہتے ہیں یہیں کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے یہاں پہ ہم چھوٹ سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے کہ اس کی کون کون سی پروجیکٹ ہیں کس طرح سے آپ اگر یہ ریبٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کھڑی دکھائیں گے آپ کو وہ کیج دکھائیں گے اور پورا طریقہ سمجھائیں گے کہ کس طرح سے آپ انگورا ریبٹ کی جو فارمنگ ہے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہ سب کچھ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد